سنو کہانی میں خوش آمدید ہم لائے ہیں آپ کے لئے رنگ برنگی نئی پرانی کہانیاں ہماری آز کی کہانی کا نام ہے جلیبیاں اور اسے لکھا ہے احمد ندیم قاسمینے آؤ بچوں سنو کہانی نا کوئی راجہ نا کوئی رانی آؤ بچوں سنو کہانی نا کوئی راجہ نا کوئی رانی چڑیاں اس میں توتے اس میں ہرن زرافے ہاتھی اس میں چندہ ماموں جل ملتارے بھولر کانٹے پتے سارے پیڑے اس میں اس میں پانی آؤ بچوں سنو کہانی ہم گورمنٹ سکول میں جماعت پنجم کے طالب علم تھے ایک دن فیز اور فنڈز کے مبلغ چار روپے لے کر سکول پہنچے تو پتا چلا کہ آج ماسٹر غلام محمد چھٹی پر ہیں لہذا فیز کل لی جائے گی دن بھر تو یہ چار روپے ہماری جیب میں چپ چاپ پڑے رہے مگر جب ہم چھٹی کے بعد سکول سے باہر نکلے تو یہ روپے بولنے لگے ایک روپے کہنے لگا سوچتے کیا ہو سامنے کی دکان پر کڑھاؤں میں سے جو تازہ تازہ جلیبیاں نکل رہی ہیں تو یوں ہی تو نہیں نکل رہی ہیں جلیبی کھانے کی چیز ہے روپے خرش کرنے کی چیز ہے اور اسے وہی لوگ خرش کرتے ہیں جنہیں جلیبیاں اچھے لگتی ہیں ہم نے کہا دیکھو بھائی چار روپو ہم بڑے اچھے لڑکے ہیں اور تم ہمیں گمرانہ کرو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا بازار کی چیزوں کی طرف ہم دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں پھر تم ہماری فیس اور فنڈ کے روپے ہو آج ہم خرش کر بیٹھیں گے تو کل اسکول میں ماسٹر کولا محمد اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ میاؤں کو کیا مو دکھائیں گے بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے کان نہ کھاؤ بھائی اور ہمیں سیدھا گھر جانے دو روپوں کو ہماری یہ بات اتنی بری لگی کہ سب ایک ساتھ بولنے لگے ان دنوں کا روپیہ بشتا بھی تو بہت تھا گھبرا کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا اور چاروں روپوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تو وہ چپ ہو گئے چند قدم چلنے کے بعد ہم نے اپنی انگلیوں کو ذرا ڈھیلا کیا تو سب سے پرانا روپیہ بولا ہم تو تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں سچ سچ بتاؤ کیا تازہ تازہ اور پھر گرم گرم جلیبیاں کھانے کو تمہارا اپنا جی نہیں جا رہا ہے موں میں پانی تو بھر آیا مگر ہم اس سیلاب میں آسانی سے بہ جانے والے نہیں تھے سکول میں ہم بڑے ہونہار بچوں میں گینے جاتے تھے چوتھی جماعت کے امتحان میں تو ہم نے چار روپے مہینے کا وظیفہ بھی جیتا تھا اس کے علاوہ ہم ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے سکول آتے تھے اتنے روب داب والا بچہ بازار میں کھڑے ہو کر جلیبیاں کھانے لگے نہیں یہ بات ہرگز ٹھیک اور مناسب نہیں ہے اس روز تو روپوں کو خرچ ہونے کا کچھ ایسا شوق تھا کہ بس کچھ نہ پوچھو ہم گھر جا کر پلنگ پر بیٹھے تو وہ بولنے لگے ہم کھانا کھانے جلے تو وہ چیخنے لگے ہم نے بسکر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنا شروع کی تو وہ رونے لگے تنگ آ کر ہم اٹھے اور ننگے پاؤں بازار کی طرف بھاگ نکلے ہلوائی کو اکٹھی ایک روپے کی جلیبیاں دولنے کو کہہ دیا وہ بڑا سستا زمانہ تھا ایک روپے کی اتنی جلیبیاں ملتی تھی جو اب بیس روپے میں بھی نہ ملیں ہلوائی نے ایک پرانا اخبار کھولا اور اس پر جلیبیوں کو ایک دھیر لگا دیا ہم جلیبیوں کے دھیر کو اپنے سینے سے چمٹائے ایک قریب کی گلی میں گھز گئے ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر جو ہم نے جلیبیاں کھانا شروع کی تو اتنی کھائیں اتنی کھائیں کہ اگر اس وقت کوئی ہمارے پیٹ کو ذرا سا دبا دیتا تو جلیبیاں کانوں اور نتھنوں میں سے لٹک پڑتی گلی میں محلے بھر کے لڑکے ہمارے اردگرد جمع ہو گئے اور آنکھیں پھار پھار کر ہمیں دیکھنے لگے ہم جلیبیاں کھا کر سیر تو ہو ہی چکے تھے اس لئے موج میں آ گئے اور ایک ایک جلیبی ان کو بھی تھما دی اب تک ہمارے اردگرد بچوں کا ایک بہت بڑا حجوم جمع ہو گیا تھا اور گداغروں نے بھی حلہ بول دیا تھا ہم نے باقی روپوں کی بھی جلیبیاں خرید کر بانتی اس کے بعد نل پر آ کر ہاتھ مدھوئے اور یوں مسموسی صورت بنائے گھر واپس آ گئے جیسے ہم نے جلیبی کی صورت عمر بھر نہیں دیکھے کمرے میں جا کر دستر پر لیٹ گئے جلیبیاں تو ہم نے کھا لیں مگر انہیں حضن کرنا بہت مشکل ہو گیا شام کے بعد مارے باندھے کھانا بھی کھانا پڑا اگر ہم نہ کھاتے تو نہ کھانے کی وجہ پوچھی جاتی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ساری رات پیٹ کے درد کے مارے اپنے بستر پر جلیبی بنے پڑے رہے بچوں کے میدے حازی میں کی مشینیں ہوتی ہیں سو صبح تک ہماری مشین بھی چالو ہو گئی اور ہم روز کی طرح مودھ ہو کر سکول کی طرف چل دئیے ہمیں معلوم تھا کہ آج پچھلے مہینے کا وظیفہ مل جائے گا اور اس رقم سے فیس ادا کر کے ہم جلیبیوں کو پوری طرح حضن کر لیں گے مگر وہاں جا کر پتا چلا کہ اس مہینے کا وظیفہ تو اگلے مہینے ملے گا یہ سن کر ہمیں تو چکر آ گیا ماسٹر غلام محمد نے بتایا کہ تفریقے گھنٹے میں فیس لی جائے گی تفریقے گھنٹی بزی تو ہم بستہ بغل میں دبائے چپکے سے سکول سے باہر نکلے اور وہاں پہنچ گئے جہاں سے ریلوی سٹیشن شروع ہو جاتا ہے ریل کی پٹڑی کے پاس ہی ایک بہت بڑا سایہ دار درخت تھا ہم وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ بدنصیب بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے شروع شروع میں جب روپوں نے ہمارے جیب میں شور مچایا تھا تو ساری بات کتنی سیدھی سادھی لگی تھی یہی کہ فیس کے روپوں کے مٹھائی کھا جاؤ اور کل سکول سے وظیفہ لے کر سکول ہی میں فیس ادا کر ڈالو اگر ہمیں پتا ہوتا کہ وظیفہ اگلے مہینے ملے گا تو ہم جلیبیاں کھانے کا پروگرام بھی اگلے مہینے پر ٹال دیتے اب ذرا سی جلیبیاں کھا لینے کے جرم میں ہم زندگی میں سکول سے پہلی بار غیر حاضر ہوئے تھے اور یہاں ریلوے سٹیشن کے ایک سنسان گوشے میں ایک درخت کے نیچے سکڑے بیٹھے تھے درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا رونا آیا پھر یہ سوچ کر ہمیں ہسی آگئی کہ یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں تو یہ آنسو نہیں ہے جلیبیوں کے رس کے قطرے ہیں جلیبیوں سے ہمیں فیس اور فیس سے ماسٹر غلام محمد کا ڈنڈا اور ڈنڈے کے خوف سے خدا یاد آدھے ہم نے آنکھیں بند کر لیں اور بڑی رقت کے ساتھ دعائیں مانگنے لگیں اللہ میاں ہم بڑے نیک اور فرما بردار لڑکے ہیں ہمیں پوری نماز یاد ہے قرآن مجید کی آخری دس صورتیں بھی ازبر ہیں آپ چاہیں تو ہم سے پوری آیت القرصی ابھی اور اسی وقت سن لیجئے عرض یہ ہے کہ یہ جو ہم نے فیس کے روپوں کی جلیبیاں کھالی ہیں تو چلیے ہم مانے لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اب آپ یوں کیجئے کہ ہمارے بستے میں چار روپے رکھ دیجئے اے اللہ میاں جی بس آج ہماری مدد فرما دیجئے آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہمارا چپڑاسی تک ہر مہینے پندرہ بیس روپے لے جاتا ہے تو اللہ جی ہم تو آخر ایک بڑے افسر کے بھتیج ہیں کہ آپ ہمیں چار روپے بھی نہیں دیں گے دعا مانگنے کے بعد پوری نماز قرآن مجید کی آخری دس صورتیں آیت القرصی کلمہ طیبہ درود شریف غرض وہ سب کچھ پر ڈالا جو ہمیں یاد تھا پھر ہم نے اپنے بستے پر چھوکی اور بسم اللہ کہہ کر جب ہم نے بستہ کھولا تو بھائی سچ کہا تھا کسی نے کہ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے بستے میں چار روپے چھوڑ چار پیسے بھی نہیں تھے زور زور سے رو دینے کو جی چاہا مگر پھر اچانک خیال آیا کہ سکول میں چھٹی ہو گئی ہوگی ہم تھکے ہارے وہاں سے اٹھے اور بازار میں آ کر سکول میں چھٹی کی گھنٹی بچنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ بچے نکلیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر یوں پہنچیں جیسے سیدھے سکول سے آ رہے ہیں دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہی دعائیں پھر مانگنا شروع کر دیں بار بار عرض کیا کہ اللہ میاں آج تو دے دیجئے آج تو دوسرا دن ہے پھر کہا اچھا تو آئیے ایک مزے کا کھیل کھیلیں ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے جاتے ہیں آپ چپکے سے اس بڑے سے پتھر کے نیچے چار روپے رکھ دیجئے ہم سگنل کو چھو کر واپس آئیں گے اور یہ پتھر اٹھا کر دیکھیں گے تو نیچے چار روپے پا کر لطف آ جائے گا ہم سگنل تک گئے مسکراتے ہوئے واپس آئے بسم اللہ پڑھ کر پتھر کو زور لگا کر جو اٹھایا تو نیچے سے ایک یہ لمبے بالوں بھرا کیڑا بل کھاتا ہوا اٹھا اور ہماری طرف بڑھا ہم چیخ مار کر بھاگے اور ایک بار پھر سگنل کو چھو آئے اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلے کہ کل وضو کر کے اور صاف کپڑے پہن کر یہاں آئیں گے اور صبح سے دوپہر تک نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے آخر ہمیں چار روپے ہمارا خدا نہیں دے گا تو اور کون دے گا مگر اس دن ہم ظاہر میں سکول سے اور اصل میں ریلوے سٹیشن سے گھر واپس پہنچے تو پکڑے گئے سکول سے ہماری غیر حاضری کی ریپورٹ پہنچ چکی تھی یہ بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا وہ تو جو ہوا سہ ہوا لیکن ساتھویں جماعت تک ہم یہی سوچتے رہے کہ اگر اس روز اللہ میاں ہمیں چار روپے بھیج دے دے تو کسی کا کیا بگڑ جاتا اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے تک بھی پہنچے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پر دے دیا کرتے تو انسان آز بھی چیل کبوں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوتے اور اب تک انہوں نے جلیبی بنانے کا فن بھی نہ سیکھا ہوتا موسیقی